موسیقی موسیقی کراچی میں کورونا کے مصبت کیسز کی شرح 40 اشاریہ ایک تین فیصد پر پہنچ گئی سندھ میں دس فیصد سے زائد شرح حوالے شہروں کے لیے سفارشات تیار بارہ سال کی عمر تک بچوں کے سکول بند کرنے کی تجویر چادی ہالز، مزارات، سینیما سو مکمل بند کرنے پر قوت پبلک ٹرانسپورٹ، ٹرینز میں 50 فیصد نشست سے خاری رکھنے کی سفارش مرتضابہات کی شہریوں سے بوستر ڈوز لگوانے کی اپیر موسیقی کورونا کا پھلاو تیز چوبیس گھنٹے کے دوران پانچ ہزار چار سو بہتر نئے مریض محلق وارث نے مزید آٹھ افراد زندگی کی بازی ہار گئے اب تک انتیس ہزار سینٹی سموات ملک بھر میں مصبت کیسز کی شرح نو آشاریا چار آٹھ پیسٹ پر پہنچ گئی شہباز شریف ایک بار پھر کورونا کا شکاہ ٹیسٹ مصبت آنے پر خود کو رہائشگاہ پر کرنٹینہ کر لیا اپوزیشن لیڈر ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں قوم سے دعاوں کی درخواست ہے مریم اورنگ سے شاکر ترین بھی کرونا کی لپیٹ میں ٹیسٹ مصبت آنے پر خود کو قرنٹینہ کر لیا وفاہ کی وزیر خزانہ کے زیرے صدار کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کرکر دیوانوں کے لیے بری خبر پی ایس سل سیون کے کراسی میں ہونے والے میچنز میں پچھیس فیسے تماشائیوں کو سٹیڈیم داخلے کی اجازت انٹری کے لیے ویکسینیشن بھی لازمی انسی او سی نے منظوری دے دی ایبنٹ کا پہلا مرحلہ ستائیس جنوری سے شروع ہوگا نحاج سے شہروں کی طرف آبادی کی منتقلی سے چلنز درپیش ہاؤسنگ، دوسکار اور بنیادی سہلوتوں کی ادم فراہمی جیسے مسائل کا سامنا ہے بڑے شہروں کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں وزیراعظم کا منصور بندی سے متعلق اجلاس سے خیطاب نیشنل سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائسیز پولیسی کا اجرا وزیراعظم کا چھوٹے کاروباری افراد کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا عظم عمران خان کی خسرو بکتیار اور ان کی ٹیم کو مبارک بار آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے چینی سفیر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال پاکستان علاقائی آمنی کے لیے بین الاقوامی شراکرداروں کے ساتھ تعاون کے لیے پرازم ہے سپا سلال کا اظہاری خیال پنجاب حکومت کا پندرہ مائی کو بلدیاتی انتخابات کروانے کا اعلان عثمان بزدار لوکل گورنمنٹ الیکشن کے لیے پرازم نیا ایکٹ ترقی کی نبیت ثابت ہوگا براہ راست الیکشن سے بلدیات کی سیاست میں حقیقی تبدیلی رونما ہوگی وزیراعظم کی صوبائی وزیر محمود الرشید سے ملاقات میں گفتہ گو ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا پولیٹیکل انجینرنگ کا الزام مسترد مریم نواز اور نواز شریف نے آج تک لنڈن فلیٹس کی منی ٹریل نہیں دی بتایا جائے جائے دادے کیسے خریدی پیسہ کیسے منتقل کیا الزامات لگانے پر توہی عدالت کی کاروائی کی جائے لیگی نائب صدر کی بریت کی درخواست پر نیپ کا اسلامباد ہائی کورٹ میں جواب بہانے نہ بنائیں ثبوت لائیں آئیں بائیں اور شائیں کے پلندے میں مریم نواز کی درخواست میں بیان کردہ ایک بھی نکتے کا جواب نہیں اعتصاب عدالت نواز شریف کے خلاف کرپشن کا ہر الزام مسترد کر چکی ہے نیپ نیازی گھٹ چوڑ کے پاس کوئی قانونی دلیل نہیں مریم مورنگ زیب کر رہتے ہیں مریم جاوید اقبال کی زیرے نگرانی چار سال کے دوران ایک ہزار چار سو پانچ ملزموں کو سزائیں سیکشن دس کے تحت نیپ کراچی میں سب سے زیادہ دو سو اٹھارہ سکھر میں ستر لاہور میں باسٹھ اور راولپنڈی میں باون ملزموں کو منتقی انجام تک پہنچایا گیا سیکشن پچھس بھی کے تحت بھی نو سو ملزمان کو سزا کارکردگی ریپورٹ جاری جسٹیس سائشہ ملک سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بنے گی پالیمانی کمیٹی برائے ججی استقروری نے تایناتی کی منظوری دے دی فیصلہ فاروق نائک کے ذریستارت ان کیمرہ اجلاس میں کیا گیا ملک میں بڑھتی مہنگائی کو جلد کنٹرول کرنا نہ گزیر روزمارہ شیعہ کے قیمتوں میں استحقام لانا ہوگا عوام کو ریلیف دینے کے لیے فیدمت کا سفر بھی تیز کرنا ہوگا سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی سیاسی راہماوں سے ملاقات میں بات چیت حامید یار حراج کو سوائی وزیر بننے پر مبارک بات سندھ کے بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف احتجاج جماعت اسلامی کا کراچی میں اسمبلی کے باہر بیس میں روز بھی دھرنا ایک بار پھر شہر میں امید کی کرن جگہ دی بلدیاتی داروں کی حقیقی معنوں میں بحالی چاہتے ہیں حافظ نائم الرحمن کا خطاب لاہور، اسلام آباد، راول پنڈی اور دیگر شہروں میں وقفے وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری بشین سمید بلوچستان کے مختلف لاکھوں میں موسطہ دھار بارش سڑکیں زیرے آپ، نتیا گلی، دونگا گلی اور گلیات میں برف باری مری میں پھر برف باری کے پیش گوئی نیشنل ہائیوے آتھارٹی متحارک برف ہٹانے کے انتظامات مکمل مطلوبہ مشنڈیو اور مطالقہ عملے کو ممکنہ طور پر زیادہ متاثر ہونے والے مقامات پر پہنچا دیا گیا مقبودہ کشمیر میں بھارتی بربریت قتل و غاری گری دے نکاب برطانیہ میں بھارتی آرمی چیف کی گرفتاری کے لیے درخواست دائر مظالم کے ناقابلے شباہد بھی جمع برطانوی لاو فرم کی درخواست میں مودی سرکار کے اہم سینئر رہنما بھی نامزد پوسی باغیوں کی جانب سے ڈراؤن حملے متحدہ عرب امارات کا سلامتی کاؤنسل کا اجلاس بھولانے کا مطالبہ اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کا سعودی اتحاد کی جوابی کاروائی پر اثاری تشویش سبر و تحمل کی اپیر دنیا کے سب سے بڑے پانچ سو پسپن کے رات کے کالے ہیرے کی نمائش دبائی میں تین فروری کو نلامی کے لیے پیش کیا جائے گا پچاس لاکھ ڈالر میں فروخت ہونے کا امکان سانیا مرزا کا ٹینس کو خیر بات کہنے کا فیصلہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا دوہزار پانچ میں پہلا جب ویو ٹی اے ٹائٹل جیتنے والی بھارتی سٹار رماس سال آخری سیزن کھیلیں گی اور کوئل سی آواز خوبصورت انتاز نامور گلوکارا مہناس کو مدہوں سے بچھڑے نو برس بیٹھ گئے تیرا بار نگار ایوارڈ حاصل کرنے کا احساس گائے ہوئے گی غزلیں اور نزبیں آج بھی زبان زبیاں